السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اپنے پروگرام سوال پوچھے کے نئے اپیسوڈ کے ساتھ ہم نے آج کے اپیسوڈ میں بھی اپنے کچھ احباب کے سوالوں کو اکھٹا کیا ہے جو ہمارے احباب کمنٹ بوکس میں کرتے ہیں ویڈیو کمنٹ بوکس میں یا اسی طریقے سے انسٹاگرام پر میسج کرتے ہیں یا ہم سے ملاقات کر کے معلوم کرتے ہیں آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ صدقے کے پیسے مسجد میں دینا کیسا ہے دیکھیں اس تعلق سے یاد رکھیں کہ صدقہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک تو صدقہ نفلی صدقہ ہوتا ہے ایک واجب صدقہ ہوتا ہے واجب صدقہ جیسا کہ زکاة اور صدقہ فطر ان دونوں کو یعنی زکاة اور صدقہ فطر کو مسجد میں نہیں دے سکتے ہیں ان کو مسکینوں اور غریبوں کو ہی دیا جائے گا وہ ان کا حق ہے اب رہا نفلی صدقہ جیسا کہ ہم سواب کی نیت سے صدقہ نکالتے ہیں تو اس صدقے کو ہم مسجد میں دے سکتے ہیں ایک اور بھائی نے سوال کیا کہ جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ہماری ہاف آستین دے کر بہت سے لوگ ہی کہتے ہیں کہ آپ واپس چلے جائیں ان کپڑوں میں آپ کی نماز نہیں ہوگی تو دیکھئے یاد رکھیں ہاف آستین میں نماز پڑھنا یہ مکروح ہے شریعت اس کو پسند نہیں کرتی ہے اس لئے ہمیں مکمل اور پوری آستین میں نماز پڑھنی چاہیے ہاں اگر مجبوری ہے کبھی کبار ایسا ہو جاتا ہے اتفاقاً تو اس میں حرج نہیں ہے لیکن ہمیں عام طور سے اکثر نمازیں ہمیں فل آستین میں پڑھنی چاہیے ہاف آستین میں نہیں پڑھنی چاہیے رہی بات یہ کہ ہاف آستین میں نماز ہوگی یا نہیں ہوگی نماز تو ہو جائے گی ایسا نہیں کہ نماز نہیں ہوگی نماز لوٹانے کا مسئلہ نہیں ہے نماز ہو جائے گی ایک اور سوال ہمارے بھائی نے یہ کیا ہے کہ قرآن کریم کے اندر جو سجدے آتے ہیں ان سجدوں کو کرنے کا صحیح اور سنت طریقہ کیا ہے دیکھیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نیت کریں ارادہ کر لیں اور زبان سے اگر ہم نیت کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں کہ سجدے تلاوت میں اللہ کے واسطے کرتا ہوں سجدے تلاوت کرتا ہوں میں اللہ کے واسطے ایسے کر کے پھر اس کے بعد ہم سیدھے کھڑے ہو جائیں گے اور ہاتھ اٹھائے بغیر یعنی کانوں تک اس طرح اس ہاتھ نہیں اٹھائیں گے بغیر اس کے ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں گے اور کم از کم تین مرتبہ سبحانہ رب العالیٰ کہیں گے اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے یہ افضل طریقہ ہے صحیح طریقہ یہ ہے لیکن اگر بیٹھے بیٹھے بھی ہم نے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کر لیا سبحان رب العالی تین مرتبہ پڑھ لیا کم از کم اور پھر اللہ اکبر کہتے ہیں ہم اٹھ گئے تو ایسا بھی کر سکتے ہیں لیکن بہتر طریقہ وہ ہے سنت طریقہ اور افضل طریقہ کہ کھڑے ہو کر کہ ہم سجدے میں جائیں اور پھر سجدے سے سیدھے کھڑے ہو جائیں یہ طریقہ ہے ایک ہماری بہن نے سوال کیا کہ ہم اپنی سسرال سے جب اپنے میں کے جاتے ہیں اپنی امی کے گھر جاتے ہیں تو کیا ہم اپنی امی کے گھر جا کر قصر نماز پڑھیں گے یا پوری نماز پڑھیں گے دیکھیں اس بارے میں یاد رکھیں کہ شادی کے بعد عورت کا اصل گھر اس کا سسرال ہو جاتا ہے اس کا شوہر کا گھر ہو جاتا ہے اب اس کا اصل گھر اس کا میکہ نہیں رہتا ہے اس لیے یاد رکھیں کہ عورت کا میکہ اور سسرال اگر ان کے درمیان اتنا فانصلہ ہے کہ جتنے فانصلے میں ایک شخص مسافر ہو سکتا ہے تو پھر عورت اپنے میکہ میں آکر اگر پندرہ دن سے کم کی نیت لے کر وہ اپنے میکہ میں رہ رہی ہے تو وہ قصر کرے گی پوری نماز نہیں پڑھیں گی کیونکہ اس کا وہ اب گھر نہیں ہے اصل گھر اس کا سسرال ہے اب وہ یہاں پر اسی طریقے سے جیسے اور کہیں کسی شہر میں جاتے ہیں وہاں پر جا کر قصر کرتے ہیں اسی طریقے سے یہاں پر قصر کرے گی اگر پندرہ دن سے کم کا ارادہ کیا ہے اگر پندرہ دن سے زیادہ کا ارادہ ہے تو پھر پوری نماز پڑھے گی ایک اور بھائی نے سوال کیا کہ ہم سردیوں میں چادر اڑتے ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے ہم نیت چادر کے اندر باندھ لیں یا چادر کے باہر باندھیں اس بارے میں یاد رکھیں کہ چادر کے اندر بھی باندھ سکتے ہیں اور چادر کے باہر بھی باندھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات صاف ہو جاتی ہے لیکن چادر کو اس طریقے سے اڑنا چاہیے کہ ہمیں مسنون اور سنت طریقے سے نماز پڑھنے میں دکت نہ ہو اس طریقے سے ہم اس چادر کو اڑیں یہ کوئی سوال تھے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اللہ سے دعا فرمائے اللہ عمل کے سمجھ کے توفیق ادا فرما دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ